اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندی دا پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا والعصر قسم ہے زمانے کی زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کر کے آنا ہے رات آتی ہے تو اندھیرہ چھا جاتا ہے دن تلو ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے کبھی دن لمبا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے یہی مرور ایام زمانہ ہے اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور کاری گری پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالی نے اسی کی قسم کھائی ہے اور یاد رکھی اللہ تعالی جس کی قسم کھاتا ہے نا اس کے قدر بتانا چاہتا ہے اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہے تو مجھے اور آپ کو وقت کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور جب بات نکلی ہے قسم کی تو میں یہ بتاتا چلو کہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے لائق ہے اسی کی شان ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن میرے اور آپ کے لئے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھانا چاہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے ہمارے ہاں لوگ عجیب طرح سے کبھی ماں کی قسم کھا لیتے کبھی باپ کی قسم کھا لیتے کبھی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھا لیتے ہیں بلکل نہیں جائز نہیں ہے آپ کے لئے کہ آپ اپنی ماں کی قسم کھائے باپ کی قسم کھائے یا کسی کے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائے اگر قسم کھانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کھائے یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفرہ او اشراکہ کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا کتنی بری بات ہے کفر یا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا لہذا قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے اور وقت کی قدر کریں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب کسی کے دروازے پر جائیں تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں بلکہ ایک سائیڈ میں کھڑے ہو یہ عدب ہے یہ طریقہ ہے حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا باب قوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تو دروازے کے سامنے موہ کر کے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دروازے کے چوکھٹ کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور کہتے السلام علیکم یہ بات ان دنوں کی تھی جب گھروں میں پردے نہیں ہوا کرتے تھے ناظرین یاد رکھیے میں اور آپ ایک مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی ہمارے لیے سب سے بہتر ہمارے لیے کہ ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں آپ نے بتا دیا کہ کبھی بھی کسی کے دروازے میں جائیں تو دروازے کی طرف موہ کر کے نہ کھڑے ہو جائے بعض لوگ ہوتے ہیں بس دروازے کی طرف موہ کر کے کھڑے ہو گئے اور دروازہ اگر ہلکا سا کھلا ہے تو اس میں تاک جھاک کر رہے ہوتے بلکل غلط ہے حرام ہے آپ کے لیے کسی کے گھر میں ایسے جھاکنا آپ دروازے کے دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں آرام سے اجازت طلب کریں جب اجازت مل جائیں تو اندر جائیں یہ طریقہ ہے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے ہمیں بھی سکھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی ارکان ایمان کے تعلق سے تو چلیئے تھوڑی سی تفصیل ارکان ایمان کی ہم دیکھ لیتے ہیں ارکان ایمان میں جس چیز پر سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا تھا وہ اللہ پر ایمان لانا تھا اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی دل میں تصدیق کرے یعنی دل میں سچ مانے اللہ کا اقرار کرے اس کا پختہ اعتقاد ہو یقین ہو دل میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی ربوبیت میں اسمہ وصفات میں عبادت میں اور علوہیت میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس بات کا اعتقاد اس بات کا ایمان انسان کے دل میں ہونا چاہیے ہر اعتبار سے چاہے تکلیف دور کرنے والی ہو چاہے مشکلیں ہر کرنے والی ہو چاہے جس بھی چیز میں ہو اس بات کا اعتقاد یقین انسان کے دل میں ہو کہ اللہ اکیلا ہے اس جیسا کوئی نہیں اس کے برابر کوئی نہیں کہ ایمان باللہ ہی عقیدہ اسلامیہ کی اساس ہے اس کی بنیاد ہے اس کا لب لباب ہے اگر اللہ ہی پر ایمان نہ ہو تو باقی ساری چیزوں پر ایمان لانا بیکار ہے لہذا اللہ پر ایمان لانا یہ اصل ہے یہ بنیاد ہے باقی کے جو ارکان ایمان ہے وہ اس کے تابع ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے تعلق سے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی قدر و منزلت کو پہچانے جس سے اللہ کا ڈر اس کی عظمت اس کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر کچھ باتیں لے کر کہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے لیے